یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن نلعین الحمدللہ رب الحلائق والبریات وعالم جہر والخفیات و بیده امی القراشی حاشمی مکی مکی مدنی مبعوس نلعین 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 طیبین الطاہرین نلعین 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 تکبیر نلعین تکبیر نلعین نلعین رسالت نلعین رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت بابا دی بلند سلاوہ کائنات اسلام کا ہر فرد جس مسلک سے بھی وہ تعلق پذیر ہے اسے یہ علم ہے کہ شیعہ نے محمد و آل محمد یہ ازاداری با اعتبار عادت یا با اعتبار روایت نہیں منا دی بلکہ ہمارے نزدیک یہ کل بھی عبادت تھی اور آج بھی عبادت ہے بلکہ ہر عبادت کی قبولیت کا ہمارے نزدیک دار و مدار اسی عبادت پر ہے لیکن چند ایک حالات ملکیہ کی مجبوریوں کے پیش نظر افراد حکومت بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہیں وائزین کی زاکرین کی داخلہ بندی کے اور کہیں زبان بندی کے آرڈرز جاری کر دیے جاتے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اصل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ بانیان مجالس سے یا اس علاقے کے ذمہ دار افراد ملت تشیدوں سے ہر قسم کی ایسی زمانت لی جائے جو حالات میں اخوت محبت بھائی چارہ قائم رکھنے کی پوری پوری اپنے مقام پر زمانت ہو اسی روٹین کے تحت لاہور شہر میں ایک عرصے سے میرے متعلق بھی زبان بندی کے آرڈرز جاری ہوتے رہتے ہیں کل اسی سلسلے میں یہ آرڈرز جاری ہوئے تھے لیکن جہاں تک تعلق ہے ہماری قوم کے ملت کے ذمہ دار افراد جو آگے بڑھ کر اس درد کو محسوس کرتے ہیں ان میں سے ایک جہاں اور سب ہیں ان میں سے ایک الحاج حیدر علی مرزا صاحب بھی ہیں جنہیں محترم مکرم عزت محاب جناب وزیر علی صاحب نے کوارڈینیٹر مکرر کیا ہوا ہے اور کل آئی جی پنجاب سے جب انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے ساری ذمہ داری انہیں سومتے ہوئے یہ کہا کہ محترم سوہیل سوکھہرا صاحب جو ایس ایس پی ہیں ان کو کیلی فون کر دیا گیا ہے کہ لاہور میں جس قدر اہل تشیعوں کو مسائل پیش آئیں عزت داری کے اعتبار سے وہ آپ سے رابطہ قائم کریں اور ہم مسائلے کو حل کرنے میں انشاءاللہ تاخیر نہیں کریں اسی طرح محترم مکرم جناب محمد علی نبکو کارا صاحب کو پنجاب کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور انہیں بھی یہ تاقید کر دی گئی ہے کہ شیعان پنجاب میں سے جہاں بھی کسی کو کوئی ان امور میں پریشانی کا سامنا ہو وہ رابطہ کریں گے الحاج حیدر علی مرزا صاحب سے اور مرزا صاحب رابطہ کریں گے آپ سے تاکہ آپ کی قوم کے افراد کو حکومت پنجاب سے کسی قسم کا شکوا اور گلہ نہ رہیں ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کو ہے کہ اللہ کرے پورے پاکستان میں اور بالخصوص خطہ پنجاب میں ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں امن و امان قائم رہے اور داشت گردی سے ہمارا ملک ہمارا صوبہ ازادار مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات افراد شکورٹی افراد حکومت سب کی اللہ اسی ذکر کے صدقے میں حفاظت فرمائے اور آپ سب بیماروں کو اور الحاج حیدر علی مرزا صاحب کو خدا صحت کاملہ عطا فرمائے بابا دے بلند سلام حضور گزشدہ تقریر میں لفظ مسل پر عرض کیا جا چکا ہے آج ایک حدیث سماعت فرمالے اس کے بعد میں سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی سید جمیلہ اللہ کی بارگاہ سے محمد و آل محمد کے وسیدے سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا گزاری یہ ہے لفظ مصل اور لفظ مصل جو فرق رکھتے ہیں یہ آپ پر واضح کیا جا چکا ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے لیکن مسل اللہ ہے یعنی محمد و آل محمد اللہ کو اللہ منوانے والے مسل اللہ ہیں کل میں تشریح سے ارز کر چکا ہوں اب میں اسی مسل پر ایک حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث کتب فریقین میں موجود ہے ہمارے ہاں تقریبا تقریبا حدیث کی کل کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور باقی ہمارے بھائیوں کے ہاں تاریخ بغداد میں تنزل امال میں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کالن نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم انما مسل آہل بیتی اسی لئے میں نے دو لفظ ادا کیے تھے حدیث میں مثل نہیں ہے مسل ہے انما مسل آہل بیتی کا مسل سفینت نو ہن من راکبہ نجا ومن تخلف انہا غرقہ فہوا کہ سوائے اس کے نہیں کہ مجھ محمد کی آہل بیت کشتی نو کی مسل ہے میری آہل بیت جو ہے کشتی نو کی مسل ہے تو یہ ترجمہ اکثر اکثر جب ممبر تو سنو جس طرح وہ اپنے زمانے کے لیے مومنین کی خاطر کشتی نجات تھی اسی طرح میری آہل بیت محدود زمانے کے لیے نہیں آہل 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 بلکہ یہاں بھی اور وہاں بھی یہ کشتی نجات ہیں زامن نجات ہیں اب یہاں شیعہ کتب کے حوالے سے ایک بات دینا چاہتا ہوں پہلے حدیث مکمل کالوں من رکے بہا نجات جو ان سے تمسک پا گیا وہ نجات پا گیا ومن تخلف انہا اور جو انہیں چھوڑ گیا غرق وہ غرق ہو گیا یا رسول اللہ بجائے غرق کے کوئی اور لفظ استعمال فرما دیتے یہ غرق کیوں کہا ہے کہاں بگلے ذہن میں نہیں آیا کشتی نو کو چھوڑنے والا غرق تو ہوا تھا تو جو شیعہ کتب میں ہے وہ یہ ہے جتنے مومن حضرت نو علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے کشتی نجات پر سوار ہو گئے تھے دوران سفر جب کشتی تیر رہی تھی تو جو بھی اس کشتی میں مومن مر گیا اور کشتی پر سوار ہونے والے مومنین نے حضرت نو علیہ السلام سے ارز کیا کہ فلا مومن مر گیا ہے تو یہ ہے ہمارے ہاں کتب میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ شہید ہے دیکھا آپ نے کشتی نجات سے تمسک تھا جناب نو نے فرما دیا اسے مردہ نہ کہو یہ شہید ہے اب جس کا بھی آہل بیعت سے تمسک ہے رسول کا فرمان ہے تفسیر الكشاف جلد نمبر چار مطبوع بیروت لبنان عربی میں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار اسے مردہ نہ نہ مات شہیدہ میں نبی اعلان کر رہا ہوں وہ قلبی زندہ تھا وہ آج بھی بڑی مہربان توجہ فرمائی جیو 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 جیتے رہو میرے بچوں سلامت رہو نفس مسئل پر ایک اور آیت بھی سناتا چلو جو ذوق سماعت کو شہید انتہائی گرام محسوس ہوگی لیکن میں سنا رہا وَتَّبَا حَوَا فَمَسَلَهُ قَمَسَلِ قَلْبِ لفظ مسئل پہ توجہ رہے وَتَّبَا حَوَا فَمَسَلَهُ قَمَسَلِ قَلْبِ انتحمل علیہ یلحظ جو بھی خواہشات نفسانی کے دل دل میں دھنس کر اطاعت خدا اطاعت رسول اطاعت العمر سے بغاوت کر کے زندگی بسر کر رہا ہے میں نے پہلے بہتا کہ ذوق سماعت کے لیے سقیر ہوں گے یہ قلمات جو بھی اپنی خواہشات نفسانی کے قفص میں رہتے ہوئے یا اپنے نفس امارہ کی غلامی کرتے ہوئے اطاعت خدا اطاعت رسول اور اطاعت یوم القیام کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ محمد عربی کی شریعت میں تبدیلی کر سکے جسے رسول نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے جسے رسول نے حرام فرما دیا ہے وہ حرام ہے آئیے کہنا کہ تھک گیا ہوں بڑا ذہنی طور پر دباؤ کا شکار اگر دو گھونٹ پی ہی لیے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے طبیعت حشاش بحشاش ہو گئی میا تجھے فرق نہیں پڑا تیرے اندر سے ایمان چلا گیا کیوں جی میں نے غلط بات کی ہے آپ چھو ماوش ہو گئے چھو کر گئے اچھا چلو کوئی بات نہیں جو بھی یعنی ایک گھونٹ پی یا دو گھونٹ پی شریعت محمدی سے بغابت تو کر لی تو وطبع ہوا ہو جس نے بھی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے فمسلہ ہو کا مسل قلب اس کی مسل مسل قلب ہے اب اسی کو سمجھنے کے لیے میں بہت دور آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہ مسل قلب کو سمجھنا ہے تاریخ کی ورگ کردانی کرتے کرتے رسول کے زمانے میں میدان جہاد کو دیکھتے دیکھتے میں تو پڑھ گیا آپ پھر بھی جو پڑھ رہے زمانہ رسول میں حیات تیبہ کے دور میں جو لے رہے ہیں وہ ذرا بولیں تاکہ میں پردہ نہ اٹھاؤں ہر ایک میدان جہاد سے گزرتے گزرتے ہم پہنچ گئے میدان خندق میں اسی ذرا قلب کو سمجھئے گا ہم پہنچ گئے میدان خندق میں عبر بن عبد عبد خندق عبور کر کے رسول کے خیمے کے دروازے پر پہنچ کر گستا خانہ انداد میں نیزہ نصب کر کے رسول سے کام لیتے ہوئے کچھ کلمات نازیبہ عدا کیے اب اندر سے رسول نے اپنے صحابہ سے کیا کہا من لے حاضل قلب کون ہے اس کتے کے لیے کس نے کہا رسول نے کہا پتہ چل گیا کہ جو بھی گستاخ شان رسول ہے پتہ چل گیا جو بھی گستاخ شان رسول ہے وہ کلبی مسئل القلب تھا اور آج بھی مسئل القلب ہے تو اگر کوئی ہمارے رسول کے حق میں گستاخ کرتے ہوئے گستاخ خانہ خاک شایع کر رہا ہے یا گستاخ خانہ فلم بنا کر جذبات مسلمان آلم کو مجرو کر رہا ہے تو بابا جو ہے نجس اس سے گار خیر کی امید ہے سلام بڑی بڑی مہربان اللہ سلی محمد و آل محمد بہر حال میں موضوع کی بہر حال بہر حال میں موضوع کی طرف رخ کرتا ہوں جو چل رہا ہے رسول پاک نے اب الحارس آقب عبد المسیح اور ان کے وفت کے سامنے جناب عیسیٰ کو عبداللہ منوانے کے لیے یہ آیات پڑھ انہ مسلہ عیسیٰ اند اللہ کا مسل آدم سمجھ گئے کہ محمد حق پر ہے ایک بات عزیزان ملت کو اور بھی دیتا چلوں یہ عبد المسیح اور یہ آقب یہ دونوں بعد میں مسلمان بن گئی تھے اس کا بھائی پہلے بن گیا تھا وہ میں کل عرف کر چکا یہ بعد میں مسلمان بن گئے تھی تو اب انہیں احساس ہو گیا کہ بے شک لا ریب جو محمد کے دل پر اترنے والا قرآن فیصلہ سنا رہا ہے وہ برحق ہے وہ سچ ہے لیکن مادیت پرستی کے پیش نظر شکم پوری کے پیش نظر حق پر پردہ ڈالا اور حق کو تصریم کرنے سے انکار کر دیا جب انکار کیا تو اب اللہ نے خود ہمارے رسول کو حکم بخشا فمن حاجہ کفی ہے مباد ماجہ اقام من العلم کہ ہر وہ شخص جو تجھ سے جھگڑا کرے تیرے اس فیصلے میں جو تُو نے انہیں بخشا ہے اس علم کے سائے میں جو اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہے فقل ان سے کہہ دے تعالو آو ندعو ہم بلاتے ہیں ابنا اپنے بیٹے وابنا اکم اور تم بلاؤ اپنے بیٹے ونسا انا ہم بلاتے ہیں اپنی نسا میں اس کا آج ترجمہ نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کل ہو یا نہ ہو آئندہ تقریر میں میں نسا کا ترجمہ کروں گا آج میں صرف نسا کو نسا ہی کہہ رہا ہم بلاتے ہیں اپنی نسا تم بلاؤ اپنی نسا انفوس نا وانفوس کم ہم بلاتے ہیں اپنی مثل مثل نہیں انفوس نا وانفوس کم ہم بلاتے ہیں اپنی مثل جو ہم جیسے ہیں تم بلاؤ اپنی مثل جو تم جیسے ہیں کریں کیا سم م نب تہل پھر مباحلہ کریں مباحلہ کا معنی ہے ملا انا پھر مل کر بنائیں لانت فنج ہم بنائیں بھیجیں نہیں بنائیں لانت بھیجنے میں اور بنانے میں فرق کیا ہے جب لانت بھیجی جائے گی تو صرف اس کے لیے ہوگی جو ذہن میں ہے جب بنائی جائے گی موجود ہے یا نہیں ہے درود پڑھئے گا سلام بڑی مہربانی بڑی مہربانی فنج ہم بنائیں لانت اللہ اللہ کی لانت علال کاذبی چوٹوں پر اب مباحلہ کرنا ہے رسول نے اللہ کے حکم سے ہے کن سے جی اے تو پتہ ہے نہ کہتے ہیں جی آپ سب کہہ رہے ہیں نصارہ سے نہیں بیٹا جی دیکھیں میری طرح انہیں صرف ایک شخص کو اجازت ہے موبائل سامنے رکھنے آپ کو نہیں پھر ایک دیکھے ایک کیونکہ آپ بلکل سامنے بیٹھے تو یہاں آیت کا ترجمہ میں پھر کر نہیں آپ چر بنائیں بنائیں نہیں کرتا لیکن دیکھیں نا ایک بنائیں فَمَن حَاجَ جَوْ تُجْسَ جَوْ تُجْسَ جَجْدَا کرے تیرے فیصلے میں واجی واجی دیکھیں نا کہا یہ جاتا ہے جی نصارہ کے لیے نہیں کہا ہے نصارہ کا لفظ اس میں کہاں ہے جو تجھ سے جھگڑا کرے تیرے فیصلے میں ان سے تُو مباحلہ کر معلوم واجی قیامت تک جو بھی محمد کے فیصلے کا منکر ہے وہ محمد کے مباحلہ کی ساتھ میں ہے ملکہ 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 سبحان اللہ جیتے رہو بیٹا سلامت رہو دیکھا اللہم محمد بیٹا مولا کے صدقے میں آپ بھی آپ سب بھی اسی طرح تعبد العباد رہیں بانیان مجالس بھی اور باقی احباب بھی تو یہ کہنا کہ مباحلہ صرف نصارہ کے لیے تھا نہیں آیت پڑھے جو تجھ سے تیرے فیصلے میں اختلاف کرتا ہے اسے مباحلہ کی دعوت دے معلومہ قیامت تک کے لیے جو بھی میرے نبی کے کسی فیصلے کا کسی فیصلے کا منکر ہے وہ مباحلہ مصطفیٰ کی زد میں ہے اب رسول نے دعوت مباحلہ اللہ کے حکم سے دی ابو حارس نے یہ دعوت قبول کی یہ واقعہ ہے سن نو حجری تئیس زل حجہ کا بائیس کو پہنچے تھے وہ میں ارز کر چکا ہوں اپنا وفد لے کر ابو حارس جہاں ٹھہرا ہوا تھا مدینہ کے باہر وہی پہنچ گیا سارے ساتھی اس کے گردہ گرد جمع ہوئے عبد المسیح اور آقب نے بڑھ کر کہا کہ اس کوف آزم اب آپ کا کیا فیصلہ ہے آیا واقعا اور حقیقتا کل یتیم عبداللہ سے مباحلہ کروگے صاحب یہ تاریشی باتیں خوشک ہوتی ہیں لیکن اگر ہم بھی بچوں کو نہیں دیں گے تو کون دے گا تو تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے کیا واقعا کل یتیم عبداللہ سے مباحلہ کروگے دیکھ کر کہتا ہے سنو یہ فیصلہ اب نہیں سناتا سوچ کے سنا ہوگے کہتا ہے وہ بھی نہیں صبح سویرے سنا ہوگے ہرگز نہیں پھر کب سنا ہوگے کہتا ہے جب تمہیں لے کر میدان مباحلہ میں میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ محمد اپنے ساتھ کسے کسے لاتا ہے اور یہ دیکھوں گا بیٹا جی ایسے نہیں میرے چاند جیتے رہو سلامت رہو دیکھوں گا کہ یتیم عبداللہ اپنے ساتھ مباحلہ کے لیے کسے کسے لاتا ہے کیوں اس میں کوئی خاص رمض ہے کوئی وجہ ہے کہتا ہے ہاں تورات میں زبور میں انجیل میں باقی کتب میں میں نے پڑھا ہے کہ جس جس نے بھی نبی کے ساتھ مباحلہ کیا ہے ان جوٹوں پر اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ ان کے زنو مرد میں سے ان کے بچوں میں سے حتیٰ کہ اس زمین کے حشرات العرض میں سے جرد پرد میں سے اس زمین کی ہریالی میں سے ہر شیخ ختم ہو گئی خنا کے گھات اتر گئی اگر اس علاقے کا پانی شیری تھا میٹھا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کڑوا بن گیا تو لہذا اگر میدان مباحلہ میں محمد ہماری سوچ رکھ کر آتا ہے مجھے 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 دکھ ہوا میں پڑھ گیا ہوں آپ چھپ کر گئے لاہور میں مجھے دکھ ہوا ہے آپ کے سامنے اگر محمد میدان مباحلہ میں ہماری سوچ لے کے آتا ہے کہ چلو اسے بھی لے چلو اسے بھی لے چلو اسے بھی لے چلو اسے بھی لے چلو تو پھر مباحلہ کریں گے کیونکہ جیسے ہم بے یقینی میں ہیں بھئی بچوں ایک بہربانی کیا کرو آپ نراز تو ہو جاتے سامنے وہ بیٹھا کرو جو میری بات لے سکت آپ کی بڑی بہربانی باقی سیڈوں پہ بیٹھ جائے کرو درود پڑھ گا سلام اگر محمد لاتا ہے اپنے ساتھ ہر خاص و عام کو پھر تو مباحلہ کریں گے کیونکہ جیسے ہم لے کے جا رہے ہیں کیسے وہ لے کوئی باپ اپنی اولاد کو موت کے موں میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا ام بے اہل ہی من صفا و تہارا اگر اپنے گھرانے کے ان لوگوں کو لاتا ہے جو محمد کی زبان کے مطابق محمد جیسے مصطفی بھی ہیں اور پاک بھی اگر اپنی اگر لاتا ہے اپنی اہل بیت کو جو اس کی طرح چنے ہوئے ہیں اور پاک و صاحب بھی ہیں تو پھر میرا اعلان سن لو ہم نے مباحلہ نہیں کرنا کیونکہ میں تمہیں مروانے نہیں آیا پچانے آیا یہ جواب دیا اب الحارس نے رات گدری چوبیس ذلحجہ کا دل نماز اور اس کی تاقیبات اور دعاوں کے بعد رسول اس آیت کی تفسیر بس صورت تصویر لے کے چلے پہلے کیا ہے اب نا انشاءاللہ تشریف پھر ہوگی بیٹے سامنے بیٹوں کو رکھا تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ محمد بے اولاد نہیں اب نا انا پھر کیا ہے نساء انا ہر بیٹی باپ کے لئے رحمت رسول کیا ہے رحمت للعالمين رحمت للعالمين نے فاطمہ کو اپنی پشت پر رکھ کر منوا لیا کہ جو باپ کے لئے بھی رحمت ہے اور باپ بھی وہ باپ رحمت 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 شاکر شاہ جی وہ اے ہو جہاں قلاق لائے جو اینک لائے بھی نظر نہیں آنا کہ کی ٹیم رحمت رحمت للعالمین کے لئے رحمت اسے پشت پر رکھا تاکہ قیامت تک کے لئے میری امت پر واضح ہو جائے کہ اگر رحمت کو حاصل کرna ہے تو فاطمہ کو ناراض نہ کرنا واجبا پھر کیا ہے انفوسانہ ہم اپنی مثل لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ فاطمہ کے پیچھے کسے رکھا علی کو رسول خود آگے درمیان میں فاطمہ پیچھے علی ہمیشہ دو نہ ملنے والوں کو درمیان والا ملاتا ہے جو وسیلہ بن جاتا ہے پیاسہ کومے کے کنارے پہنچا پانی لینا چاہا پانی نیچے ہے خود کنارے پہ ہے رسی سبھالی دول بانا اب درمیان میں فاسطہ آگیا جو نہ ملنے والوں کو ملا رہا ہے رسول نے درمیان میں فاطمہ کو رکھا کہ اگر نبوت اور ولایت کی نعرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے فاطمہ کی نعرفت حاصل کرو نعرف تکبیر نعرف رسال نعرف توجہ فرمائی صاحب آن آبی بات سمن میں آ رہی ہے لو میں بات پھر دور آتا ہوں ابنا آنا پہلے بیٹے نساء آنا پھر سیدہ انفوسنا پھر علی رسول نے تفسیر وہی دی جو آیت کی ترتیب میں ہے جو آیت کی ترتیب میں ہے رسول وہی تفسیر دے رہے ہیں ترتیب میں کیا ہے پہلے بیٹے بیٹے سامنے پھر نساء فاطمہ پشت پر پھر انفوسنا علی پشت فاطمہ پر معلوم ہو گیا کہ آیت کی تفسیر تفسیر بسورت ترتیب لینا رسول کی سنت ہے نہیں لیا ابھی میرا فکرہ نہیں لے سکے یعنی پچانوے فیصد نہیں اس سے بھی بڑھ کر میرا فکرہ نہیں لے سکے معلوم ہوا آیت کی ترتیب کے مطابق تفسیر لینا یہ رسول کی سنت ہے اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اس کی ترتیب دیکھ لیجئے گا ترتیب میں کیا ہے پہلے اللہ کی ولایت کا ذکر ترتیب میں کیا ہے پھر رسول کی ولایت کا ذکر پھر کیا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُ الَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاطَ وَيُعْتُنَ الزَّقَاطَ وَهُمْ رَاکِ اُوْرِ تیسری ترتیب میں کیا ہے تفسیرِ کبیر اور باقی کے مطابق علی کی ولایت کا ذکر تو ترتیبِ آیت کیا ہے پہلے اللہ کی ولایت پھر رسول کی ولایت پھر علی کی ولایت تو بابا ہم بھی رسول کی سنت کے مطابق ترتیبِ آیت کے تحت تفسیر لے رہے ہیں پہلے کہا لا الہ الا اللہ پھر کہا محمد الرسول اللہ پھر کہا علی وآلی وآلی جیتے رہو سلامت علی وآلہ علی وآلہ علی وآلہ حبار حلی زی لگا انها حلی وآلہ حلی وآلہ عانی حلی Oak عانی خاند شاکہ سلامت جل position سلامت عانی حلی وآلہ حلی وآلہ سلامت سلامت رسول چوبیس زلحجہ کو نماز سبح کے بعد آیت کی تفسیر بس صورت تصویر لے کر چلے کسے کسے لے کر گئے جن کا آیت میں ذکر تھا صرف انہیں لیا راجیوہ پتہ نہیں میں کیا پڑ گیا آپ کیسے سا پہنچ رہے گئے جن کا آیت میں ذکر تھا رسول نے صرف انہیں لیا نمبر ایک تفسیر کشاہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو اٹھاسٹ و تین سو انتر عربی میں نمبر دو تفسیر در منصور جلد نمبر دو صفہ نمبر انتالیس اور چالیس مطبوع بیروت لبنان عربی میں نمبر تین تفسیر کبیر جلد نمبر آٹھ صفہ نمبر پچاسی اور چھیاسی نمبر سا چار تفسیر ابن کسیر جلد نمبر ایک اردو میں صفہ نمبر پچتر اور چھیتر مطبوع آرام باغ کراچی نمبر چھے تفسیر رفاعی اردو میں صفہ نمبر ستر مطبوع اردو بادار لاہور نمبر چھے اسوائکل محرکا صفہ نمبر ایک سو پچتر عربی میں مطبوع مصر نمبر سان تاریخ الخلفاء حضرت علامہ جلال الدین سیوتی کی مطبوع آرام باغ کراچی عربی میں صفہ نمبر ایک سو انتر بعد میں نمبر آٹھ جنابی مودت صفہ نمبر دو سو ستاسی مطبوع بیرود لبنان نمبر نو کفایت تالیب عربی میں صفہ نمبر ایک سو بیادیس مطبوع تہران نمبر دس ارچہ المطالب اردو میں صفہ نمبر پچپن اور چھپن مطبوع لاہور نمبر گیارہ مناقب ابن مغازلی شافعی عربی میں مطبوع تہران صفہ نمبر دو سو تریسٹ لیکن میں اس وقت جو تحریر پڑھ رہا ہوں جس کا خلاصہ دے رہا ہوں وہ ہے تفسیر رفائی حضرت علامہ سید محمد عرب رفائی کی لکھی ہوئی اصل میں عربی میں ہے اردو میں ترجمہ اردو بادار لاہور سے شائع ہو چکا ہے اللہ اکبر باقی کتابوں کے حوالے اس کے علاوہ علامہ رفائی لکھتے ہیں کہ جب رسول پا میدان مباحلہ کی طرف چلے تو اس وقت حسن کو امولی کے ساتھ لیا تشریح آج نہیں ہوگی جو چھے بج گئے ہیں حسن کو امولی سے تھاما حسین کو آغوش میں لیا فاطمہ کو پشت پر رکھا فاطمہ کی پشت پر رکھا کسی نے ساتھ جانے کی آرزو نہیں کی کسی نے ساتھ جانے کی تمنا آرزو نہیں کی کیوں نہیں کی یہ میں نہیں پڑ سکتا آپ نے سن لیا میں نے سنا دیا کسی نے ساتھ جانے کی تمنا آرزو نہیں کی ہاں اللہ میں لکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے یہ روایت ہمارے ہاں نہیں ہے تفسیر رفائی میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ شید کسی وجہ سے رسول نے مجھے چلنے کے لیے نہیں کہا جب اپنی آہل بیعت کو لے کر جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی تو اعلان کیا ہے کہ السلمان و منہ آہل البیعت کہ سلمان ہماری آہل بیعت میں سے ہے چلو کسی راج کی وجہ سے کسی وجہ سے مجھے نہیں کہا لیکن میرے لیے حکم تو ہے میں بھی چل پڑ ہوں یہ علامہ لکھ رہے ہیں زینوں میں رہے ہیں شیعہ تفسیروں میں نہیں ہے پیچھے پیچھے یعنی دور دور جناب سلمان چلتے رہے جب رسول میدان مبالہ کے قریب پہنچے قریب پہنچ کر رسول رک گئے دیکھا سلمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں سلمان پلڑ جاؤ سلمان پلڑ جاؤ لوٹ جاؤ پلڑ جاؤ یا رسول اللہ گستاخی معاف میں تو اسی لیے آیا ہوں آپ نے میرے لیے بھی تو فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیعت میں سے ہے اب دیکھ رسول فرماتے سلمان اعزازی طور پر اہل بیعت میں سے ہو نا واجبہ چپ کر گئے ہیں خاموش ہو بھی سلمان اعزازی طور پر اہل بیعت میں سے ہو نا یہ اور بات ہے منی کا خطاب یافتہ ہوتے ہو اہل بیعت میں سے ہو نا یہ آر بات ہے پلٹ جا پلٹ جا پلٹ جا رسول نے سلمان کو نہیں آنے دیا اچھا جی سلمان تو نہیں آئے مدینے میں اور کون تھے سلمان ہاشمی خاندان ہاشمی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میں اختلافی بات کرنے گوارہ ہی نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے خاندان مدینے میں موجود تھا کیونکہ فتح مکہ کے بعد یہ مباحلہ کا واقعہ واقع ہوا ہے رسول کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی اولاد مدینے میں موجود تھی رسول کے چچا خارس بن عبد المطلب کی اولاد مدینے میں موجود تھی گو جناب حمدہ شہید ہو گئے تھے لیکن آپ کے دو بیٹے اور آپ کی دو بیٹیاں مدینے میں موجود تھی رسول پاک کے گستاخ چچا ابو لہب کے دو بیٹے معقب اور عقب یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر مدینے آ چکے تھے یہ بھی موجود تھے رسول کے مربی چچا نکاخان چچا موسیق موسیق چچا حضرت ابو طالب کا بیٹا عقیل موجود تھا عقیل کی اولاد بھی موجود تھی حضرت علی کا بڑا بھائی موجود تھا جناب جناب ابو طالب کی دو شہزادیاں بی بی جمامہ خاتو اور بی بی امہ ہانی خاتو یہ بھی مدینے میں موجود تھی رسول پاک کی پھوپی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ جناب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی موجود تھی خاندان بنی حاشم کے اور افراد زن و مرد بچے بھی مدینے میں موجود تھے رسول کسی حاشم کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ رشتہ دار محمد ہونا اور بات ہے رشتہ دار نبوت ہونا اس کے لئے عرض ہے اگر گل کی میخل میں خار کلی بن جاتے تو ہر خاص عام بھری 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 جاتے نہ کہا ہوتا اگر بہوزہ حید مولا نہ جانے آج کتلے حلی بھری تو دیکھا آپ نے میدان مباحلہ میں رسول کسی حاشمی فرد کو کسی حاشمی خاتون کو ساتھ لے کر نہیں گئے کیوں لے کر نہیں گئے انشاءاللہ یہاں تقریر میں روک رہا ہوں کل زندگی بخیر تو یہیں سے اسے لے کر اس سلسلے کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر سکوں گا جتنے حاشمی موجود تھے جب زہرہ تلال بطول کا بیٹا عام سامے نہیں جانتا جن کی کتب مقاتل پر نظر ہے اگر کبھی چار پانچ دس مجلسے صرف موضوع حسین پہ پڑھنی پڑی تو اس میں بیان کیا جا سکتا ہے اب نہیں کیا جا سکتا کتنے حاشمی تھے جو مدینے میں رک گئے اور کتنے گھرانے کے وہ افراد تھے کہ حسین روکتے رہے وہ نہ رکھے بلکہ بلکہ ہاتھ باندھ کہا زہرہ کا لال اگر امام بن کے روک رہے ہو تو سر تابع کی جسارت نہیں اور ورنہ آپ کے قدموں کی خاق سے جدا ہونا ہمیں گوارہ نہیں تو یہ ایک تاریخ ہے جو اپنے مقام پر موجود ہے اپنے وسال سے دو دن کچھ تاریخوں میں ہے دو دن کچھ تاریخوں میں ہے تین دن اپنے وسال سے دو دن یا تین دن پہلے رسول پاک نے اپنی پیشانی پر پٹی باندھی ہوئی ہے اسا کا سہارا لے کر بخار کے عالم مسجد میں تشریف لائے اصحاب کرام غزبان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان نحیف آباز سے خطبہ پڑھنے کے بعد کہا لوگو میں عادل کی عدالت کا مظہر بن کر آیا ہوں میں ایک دو دنوں کا ظاہری طور پر تمہارا مہمان اگر کسی نے کسی اعتبار سے مجھ کوئی مطالبہ کرنا ہے یا میرے ہاتھوں سے کبھی کسی کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ اس کا کساس لینا وہ ضروری سمجھتا ہے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جو کساس لینا چاہے محمد تمہیں انکار نہیں کرے گا سبحان اللہ کیسا مقام عدالت ہے تمام صحابہ نے ارز کیا مولا آپ اور ہم کساس لیں فرمایا میری طرف سے اجازت ہے اکاشا رضی اللہ تعالی عنہ رسول کا صحابی مجمع سے اٹھ کر کھڑا ہوا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ ایک میدان جہاز سے واپس آ رہے تھے میری ناکہ میری اونٹنی آپ کی ناکہ کے قریب قریب تھی آپ نے من شوق نامی اپنا عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا جب آپ نے اسے ہوا میں اچھالا تو وہ میرے شکم پر آکے لگا میرا جرم نہیں تھا قصور نہیں تھا آپ نے چکے عزل دیا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا قساس لوں جب کہا میں قساس لوں پورے صحابہ میں رونے کی آواز پلنگ رسول پاک فرماتے ہیں بلال مولا حکم میری بیٹی بطول کے دروازے پر جاؤ میرا وہ اسا بطول کے پاس بطور امانت ہے وہ اسا لے آؤ جناب بلال روتے ہوئے دروازہ بطول پر پہنچے سیدہ رسول نے اسا طلب کیا ہے چچا بلال جنگ کا موقع نہیں بابا سواری پر سوار نہیں ہو رہے عالم بیماری میں ہیں اب یہ تازیانہ منگوانے کی میرے بابا کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی بلال رو کر کہتے ہیں اکاشا نے رسول سے عرض کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے یہ تازیانہ لگا تھا میں آج اس کا کساس لینا چاہتا ہوں کساس کا نام آیا بطول اس طرح روئی جیسے تازہ یتیم بچے روتے مرحبا عجر کو مل اللہ رو کر کہا جچا بلال اس آل آل دیتی ہوں گئی اس آل آئیں لیکن اکیلا آسان نہیں لائیں ایک ہاتھ کی اونگلی کے ساتھ حسن دوسرے ہاتھ کی اونگلی کے ساتھ حسین آسان کے ساتھ دونوں بچوں کو بڑھا کر کہا مسجد میں جا کر میرے چچا اکتاشا سے کہنا کہ جتنا بدلہ میرے بابا سے لینا ہے میرے بچوں سے لے لے مرحبا 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 سلامت رہو سوائے اس غم کے کوئی غب نہ دے جن جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خصوصی عزیزی بیٹ جعفر نے اور باقیوں نے خدا اس غم کے صدقے میں ان کی اور آپ کی دعائیں پوری کرے میرے چچا کاشا سے جا کر کہو جتنے تازیانے لگا کر بدرہ لینا ہے میرے بابا پر تازیانہ نہ اٹھائے میرے حسنین سے بدرہ لے اگر بابا پر تازیانہ اٹھ گیا تو بطول مرنے سے پہلے مر جائے گی حسنین کو ساتھ لیا تازیانہ لے کر بلال مسجد میں پہنچے جیسے رسول کے ہاتھ میں تازیانہ آیا صحابہ چیخو پکار کر رہے ہیں علی اٹھ کر کھڑے ہوئے اککاشا کی طرف دیکھ کر کہا اککاشا ایک تازیانے کے بدلے سو تازیانے لگا لے علی کا جسم حاضر ہے لیکن رسول پر ہاتھ نہیں اٹھانا یہ دیکھ کر کہتا ہے یا علی عدالت کا تقاضی یہی ہے کہ میں کساس رسول سے لوں رسول پاک فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ صحابہ خاموش ہو جاؤ اککاشا یہ تازیانہ سبھال اور اپنا بدلہ لے اس نے تازیانہ سبھالا سبھال کر کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ میرے شکم پر لگا تھا اس وقت میرے شکم پر کرتا نہیں تھا دامن اٹھا ہوا تھا آپ بھی اسی طرح دامن اٹھائیں تاکہ میں صحیح بدلہ لے سکوں عاشقان رسول رسول نے شکم مبارکہ سے اسی طرح کرتا اٹھایا کرتا اٹھانے کی دیر تھی اککاشا کی دھانے نکل گئی تازیانہ زمین پر پھینکا آگے پڑھ کر رسول کے شکم مبارکہ کا بوسہ لے کر کہہ دیں یا رسول اللہ میری ہزار جانے آپ پر گرمان یہ قساس میں نے نہیں لینا تھا بلکہ میں نے شکم کا بوسہ لینا تھا بس یہی قساس ہو گیا میں ہاتھ مان کر کہتا ہوں یا علی بی بی بطول حسنین رسول کے صحابہ رسول پر تازیانہ اکتھا نہیں تھا لگا نہیں تھا لیکن آپ سب دھاڑے مار کر روتے رہے لیکن ہائے یزید کا دربار رسول وہی حسین جو نبی کے سینے پر پلا تھا سنبھال لیں بچے کو سنبھال لیں چلو رونے دو بیٹا رونے دو اس کا عشق ہے اسے رونے دو سیدہ قبول فرمائے شام کے بھرے دربار میں جب لٹا ہوا کافلہ پہنچا ہر قبیلے کے سردار میں اپنے اپنے حصے کے سر اپھائے ہوئے تھے فجا الشبر براصل حسین شمر ملون حسین کا سر لے کر یزید کے دربار میں داخل ہوا بہنیں کہاں تھیں حرم کہاں تھیں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کہاں تھیں سجاد کہاں تھا جو شام کے ظاہر بیٹھے ہو ان کے سامنے نقشہ موجود ہے سارے قیدی پابند رسن ہو کر دربار میں بغیر چادر کے کھڑے ہیں میں پہلے بھی پڑھتا رہتا ہوں آج پھر پڑھ رہا ہوں مجھے قسم ہے سادات بنی فاطمہ کی سیدانیوں کی قید کی یہ ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ رسیوں سے بدے ہوئے تھے ورنہ آپ کر میرے بارویں امام رو رو کے فرمارے میرا سلام ہو ان لٹی پھلی سیدانیوں پر ان مظلومہ بی بیوں پر ان یتیم بچوں پر جن کے ہاتھ لوہے کی سنجیروں کے ساتھ لے لو سانس لے لو مسلسل ہم نہیں رو سکتے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں ہر ایک مومن سے ہر ایک ازادار سے مولا کا معمولی پانی پانی ادھر بھیجو مبارک پانی بھیجو ادھر جاؤ شاہ جی پانی دے بیٹا تو کتنا خوش نصیب ہے غم حسین میں رویا ہے تجھ پر غشی تاری ہوئی ہے تجھ پینے کے لیے پانی مل رہا ہے ہائے چار سالہ سکینہ بس بیٹا بس بیٹا بس میرا بیٹا جو ایک گھوڑ پانی مانگتی تھی شبر کے تازیانوں کا نشانہ بگتی تھی مانگتی مانگتی دے دے دیں پانی دیں کوئی بات بڑے آرام سے بڑی تسلی سے چودہ سو سال کے بعد جوان ہے مرد ہے صرف سون کے برداش نہیں کر رہا اللہ جانے دربار میں بی بیوں نے کیسے دیکھا جو بہن ایک پل کے لیے بھائی سے نہیں بجھڑ دی دی اللہ جانے حسین کو بار بار روپے کیسے دے بس ایک جملہ سنو زیادہ برداش نہیں ہو رہا آپ سے فجا شمر بر راس حسین آپ توجہ میری طرف کریں انشاء اللہ بچہ صحت لینے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں شمر حسین کا سر لے کر آیا میں پوری ریعت نہیں پڑھتا یہ بچے کچھ برداش نہیں کر سکتے یہاں ذاکر بھی پڑھتے ہیں خطیب بھی پڑھتے ہیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ شمر نے تشت میں رکھ کر شمر نے تھال میں رکھ کر یزید کی طرف حسین کا سر بڑھایا نہیں کتن نہیں بلکل نہیں جتنی کتابیں مجھ سے طلب کرو مجھے سیدہ زینب کی عصیری کی قسم میں اس نے تشت میں رکھ کر سر نہیں دیا رمال میں رکھ کر سر نہیں دیا ہاتھوں پہ رکھ کر سر نہیں دیا بلکہ سنوگے فرمہ ہو ہی لہ اس نے یزید کی طرف حسین کا سر اچھالا اے حسین اے حسین اے حسین بس کر دیں بس کر دیں یہ سیہزادہ کہتا ہے گلفارم صاحب بس کر دیں میرا بھائی تو چودہ سو سال کے بعد گہ رہے ہیں بس کر دیں یزید تو چھڑی لے کر حسین کے لبوں پر بار 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 متوجہ زہارت اسلام وآلہ